موسیقی 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 آج اسی کو پہر کی نکلا ہم جس کو کا جولا میرا ننگ دے بسندی چولا میرا ننگ دے بسندی چولا رنگ دے بسندی چولا مائے ننگ دے بسندی چولا میرا ننگ دے بسندی چولا میرا ننگ دے بسندی چولا رنگ دے بسندی چولا رنگ دے بسندی چولا اس چمن کی زندگی میرے تھوٹے بھائی حضرت سینجی راہو چھرمہ جی راگب جی اور پھر جی اور میرے چوہان صاحب مہاپور جی اور یہاں پہ وہ پریوار کسی کے پتی نے کسی کے بیڑے نے کسی کے پتا نے اپنی ماتر بھومی کی سماؤں کی رکھا کرتے ہوئے شہادت کا جام بیا ہے ان کو میں سینجو پاتا ہوں اور اس بہادر راجستان کی وہ دھردی یہاں سور بیڑوں نے جنم لیا مہان قربانیاں دی ازادی سے پہلے ازادی کے بعد آج تک ماتر بھومی کی رکھا کرتے ہوئے ہندو مسلم شکے سانیوں کے کھون سے بڑے ترنگیں جنڈے میں کھون سے لطپس بڑی آج بھی اس راجستان کی دھنٹی پہ آتی ہے جس کو ہمیں جس کا پورے راستر کو گرب ہے مان ہے اور راجستان کی سماؤں بھومی کا ہم کرچ کبھی بھی چکا نہیں سکے ابھی چاہے وہ کہتر کی جنگ سی چاہے وہ پاٹس کی جنگ سی چاہے اس کے بعد کارگیٹا یدو تھا سب سے بڑی بات ہے کہ پرانے شہیدوں کو بلائیا نہیں گیا کل میں باسٹر پیپر میں تھا اپنے چار روزمان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے ایک بہت ہی اچھا پرانہ کیا ہے کارگیٹوں تو بہت ہوتے ہیں پہاڑوں کے گھروں میں جا کے دیوالی منائی یہ باسٹر پیپر ایسے پورا بھارت ورچ کے اندر ہزاروں شہیدوں کے پریوار ہیں ان کی جمعیداری کون اٹھائے گا یہ بہت بڑا فرشن اور بہت بڑا سوال ہے یہ کل مجھے باسٹر پیپر سے احساس ہوا جا ہماچر کی اندر پہاڑیوں پہ جا کے احساس ہوا راجلتک لوگ سرکارے بنتی ہیں نیتا بنتے ہیں وارڈ پریزنڈ محلہ پریزنڈ سرپنچ میمبر پنچائیت ایم ایل ای ایم پی منسٹر جنہ پریشت سب سے بڑا پریشن اور سب سے بڑا سوال ہے ہماری راجلتی کی دمیداری کیا ہے سوچل اورجنیزیشن بڑی بنتی ہیں جن کا نام آتا ہومن رائٹ جو ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں جو پتھر پھیٹے ہیں جو کمبوں سے ہمارے جوانوں کو شہادت کا جام پلا دیتے ہیں ان اتن جواندیوں کے لیے ہومن رائٹ کی اورجنیزیشن خرید ہو جاتی ہے پر جو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں ان کے پرواروں کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے یہ بڑا مڑے زندگی کا انطور کڑوا ساتھ بیٹھا ہے میں بھی ایک راجلتک بیاکتی ہوں پر اپنا جیون بڑپن سے لے کے اب تک اس بمبوں سے بٹی ہوئی زندگی یہ بونس کا جیون میرا راست کے ہمیشہ چرنوں میں رہتا ہے اور ماؤس کو ہمیشہ اپنی دوست ہمیشہ جب آپ کے من کے اندر یہ بٹار آ جائے ادھر نوٹ بندی ہوئی ادھر نئے بھیل آگے وفار کمجور ہوا اور وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے مراری بابو جی کی اور پراتھنا سبا کے اندر اپنے سے گروہ سے اپنا سمان بھیل کے دو سو کروڑے کٹھا کر دیا ان شہیدوں کے پرواروں میں ایسے بھی لوگ ہیں اپن تو ان پرواروں کے لیے راستہ کے لیے انہوں نے جوانوں کے لیے رہتے ہیں ہمارا پٹھن کا سپنا پھرا ہوا آج انہیں پینتی سال اس جنگ کے لیے شروعات کی پینتی سال ہو گئے ان کو کیا پتا ان پرواروں کے درد کا ان پرواروں کی پیڑا یہ تو بازکر والوں نے ایک شروعات کی ہے ہمارے نوڑیوان ساتھیوں نے مل کر کے اور یہ سندور ان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اس اندورت کو ہم نے رکھنے نہیں دینا ہے یہ نئی کراتی ہے مجھے یاد ہے کہ جب کار کے لیے یوڑ کے اندر ہمارے جوانی شہاتوں کا جام پی رہے تھے تو میں ایک شہید پروار مہندر گھر میں کسی کے گھر گیا تھا اُن کے پتا سے پوچھا یہ دو بچے ہیں جو بڑے ہو کے کیا کریں گے انہوں نے کہا یہ جب بڑے ہوگے میں فائد میں کنا ہوں میں نے کہا بچوں کو میں سمالوں گا میں نے کہا سرکار نے کیا مدد کی کہ تا پانچ ہزار لکڑوں کا سمسکار کے لیے دے دیا اور سرکار لاس کی قیمت لگاتی تھی ستر ہزار ہم گھر گھر گھو گے ہم نے ایسے ہی پورپڑا فرنکشن کیا سرکار دیتی تھی ستر ہزار ہم دیتے تھے ڈائی ڈائی تین تین لاکھ پیسے نہیں دیتے تھی نہ پیسے دینا پاپ ہوئے مدد سرکار کو جگانے کے لیے ہندوستان کے لوگوں کو جگانے کے لیے جو جوانوں نے آپ کے لیے مطر بھومی کے لیے شہادت کی ہے ان کی قیمت مت لگاؤ ہر بھی اپنی کھڑا ہو ان کی سہایتہ کے لیے سرکار کو جگایا ستر سے ہوا پچیس لاکھ پھر دیئے پٹرول پم پھر ہوا فارلیمنٹ پہ حملہ سرکار دیتی دو لاکھ ہم نے پھر اندولن شروع کیا دیئے پانچ لاکھ ابھی تاپ پچے نائے دا سلاکھ انہوں نے دیا اور دوستوں نے دیا جیسے انہوں نے کیا آج کوئی شہادت ہوگی سینٹر دے گی ایک کروڑ کئی ایسی سٹیٹ ہیں مدبردیش ایک کروڑ دلی سے ایک کروڑ سٹیٹ ایک کروڑ دلی سے ایک کروڑ خیانہ کے اندر پچاس لاکھ ایک اندولن کی شروعات ہوئے اگر اس طریقے سے ہم نے اندولن کی شروعات کر دی جس طریقے سے بھاسکر پیپر نے اس کی شروعات کی ہے ان نو جوان دوستوں نے کی ہے کیونکہ راجستان کئی ایسے گاؤں کے گاؤں ہیں جہاں شہادتوں کے ہزاروں نے جام پیئے ہیں اور ان کے پریوائے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نائے کو تو ملیں گے کن میں نے بھاسکر پیپر والوں سے بات کی ایڈیٹر صاحب سے بات کی ان کے پورے صاحب سے میں نے چرچہ کی یہ بہت بڑا مددہ ہے جو پرانے ہیں ایسے دن کو کسی نے پوچھا ہی نہیں اب ہم اس کے لیے ضرور اندولن کریں گے ان کو پیاروں کے کیسے کھڑا کرنا سرکاروں کے لیے یہ سب کچھ کرنا بڑی چھوٹی چیزیں ہیں پر سرکاروں کو فرصت ہو تو تب ہی نہ ایک دوسرے کے خلاف بیانبالی کے خلاف ہمارا ہے کچھ نہیں ایک سرکار گئی دوسری آئی دوسری کئی پھر پرانی آئی پہلے کہتے ہیں سندرہ ji بڑے اچھے ہیں آپ کہیں گے گلوڑ جی بڑے اچھے ہیں پھر وہ تین سال گزاریں گے پھر کہے کہ سندرہ ji اچھی تھی گلوڑ جی بڑے تھے ہم تو انہی چکروں میں ہی رہتے ہیں بڑا مت مانیے گا بڑا مت مانیے گا ہم انہی چکروں میں ہی گونتے رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ راست دو صدیتوں تک عمر رہے اور ہمارا بھارت امیل بود ہو ان اشارتوں کے ساتھ آپ کا شکریہ باتا سمپنے باتاں گیا